بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹی فیملی جی کیسے آپ سب امیدیں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو میں دوری کے ساتھ آستین کا بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ شیئر کر رہی ہوں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے آستین کو آئرن کر کے بلکل درمیان میں میں نے ایک لائن بنا لی ہے اس طرح سے آستین کو کھول کے آستین جو میں نے کھولی لی ہے وہ لی ہے تقریباً 22 انچ ڈبل کریں گے تو 11 انچ ہوگا سلائی کا مارجن بھی بیچ میں ہی آ جائے گا یہ دیکھیں درمیان میں آئرن کر کے اس طرح سے میں نے ایک لائن بنا لی ہے اب آگے سے آپ نے آستین کے کپڑے کو اس طرح سے فولڈ کر کے اس پر سلائی لگانی ہے اب یہاں پہ میں نے ایک پٹی لی ہے اس پٹی کی چوڑائی تو میں نے آستین کے جتنی ہی لی ہے اور اس پٹی کی جو لمبائی لی ہے وہ میں نے تقریباً پونے 2 انچ لی ہے اس پٹی کو ہم آستین پر لگائیں گے تو آپ نے آستین کو اس طرح سے کھول کے پہلے رکھ لینا ہے اور 1,5 انچ پر اس طرح سے نشان لگانا ہے 1,5 انچ نیچے سے کپڑا فولڈ ہو جائے گا اب ان سبھی نشانوں کو میں نے سکیل کی مدد سے ملا دیا ہے اور ایک سیدھی لائن ڈرو کر لی ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کپڑے کو نیچے کی طرف سے فولڈ کرنا ہے اور اس پر آپ نے سلائی لگانا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی خوبصورت یہ آستین کا ڈیزائن بن کے تیار ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں سلائی لگا رہی ہوں سلائی یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پہ ہم نے 1,5 انچ پہ نشان لگایا تھا اس نشان پر یہ دیکھیں اس پٹی کو اس طرح سے ہم نے فولڈ کرنا ہے اور اس نشان پر اس پٹی کو رکھ کے اس پر ہم سلائی لگائیں گے اس طرح سے ہم کپڑے کو فولڈ کرتے جائیں گے پہلے ایک سائٹ پہ ہم سلائی لگائیں گے پھر دوسری سائٹ پہ بھی ہم سلائی لگائیں گے اور یہاں پہ ہم ڈوری ڈالیں گے یہ دیکھیں درمیان میں جو آئرن کر کے ہم نے ایک لائن بنائی تھی کپڑے پر وہاں تک ہم اس طرح سے اس پٹی کو کٹ کر دیں گے اور یہاں سے ہم بلکل تھوڑا سا کپڑا اندر کی طرف فولڈ کریں گے بلکل برابر رکھتے ہوئے اور یہاں پہ سلائی کو لاکے میں پکا کر دوں گی تو یہاں پہ سلائی کو میں نے پکا کر لیا ہے اب دوسری سائٹ سے بھی اس طرح سے ہم کپڑے کو فولڈ کریں گے اندر کی طرف اور اس سائٹ پر بھی سلائی لگائیں گے بلکل برابر آپ نے اس سلائی لگانی ہے تو یہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پٹی اٹیچ ہو جائے گی آستین کے ساتھ یہاں تک لاکے ہم سلائی کو پکا کر دیں گے تو یہاں پہ سلائی کو اس طرح سے گھما کے سلائی کو پکا کر دوں گی یہاں پہ بھی اب ہم اسی طرح سے پٹی کو اٹیچ کریں گے پہ دیکھیں آستین میں دونوں طرف پٹی اٹیچ ہو گئی ہے اب آپ نے اس میں دوری ڈالنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے میں دوری ڈالوں گی اور اس پٹی سے گزار کے آستین کے باہر کی طرف دوری کو نکال دوں گی دونوں طرف اسی طرح سے میں دوری ڈالوں گی کپڑے سے باریک دوری بنانے کا طریقہ بھی میں پہلے بتا چکی ہوں وہ ویڈیو آپ کو چینل پہ مل جائے گی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف بھی اسی طرح سے میں دوری ڈالوں گی اور یہاں پہ دوری کو سلائی لگا کے کپڑے کے ساتھ پکا کر دوں گی تو اب یہاں پہ میں سلائی لگاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے دوری کو رکھنا ہے اور اس پر آپ نے سلائی لگا کے اسے اچھی طرح سے کپڑے کے ساتھ پکا کر دینا ہے تاکہ یہ دوری نکلے نہ اب یہاں پہ میں نے فیبرک لٹکن بنایا ہے اس لٹکن کو میں دوری کے ساتھ لگاؤں گی فیبرک لٹکن بنانے کا طریقہ بھی میں پہلے بتا چکی ہوں وہ ویڈیو بھی آپ کو چینل پہ مل جائے گی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح سے ہی لٹکن میں نے لگا لیا ہے اب ان لٹکن کو میں پلٹا دوں گی تو یہ بہت ہی خوبصورت سا لٹکن بن کے تیار ہو گیا ہے اب میں آسین پہ فٹنگ کی سلائی لگاتی ہوں فٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے یہاں پہ آسین پہ فٹنگ کی سلائی میں نے لگا لی ہے اب اس دوری کو ہم اس طرح سے کینچیں گے جتنی بھی آپ کو آسین کھلی رکھنی ہے اتنی آپ رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے دوری میں گرا لگا دینی ہے اب آسین کے نیچے کی طرف اس طرح سے یہ میں موٹی لگا رہی ہوں تو یہ آسین بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش بن کے تیار ہو جائے گی تو یہاں پہ پوری آسین کی گلائی میں میں موٹی لگاتی ہوں تو یہ دیکھئے یہاں پہ یہ سبھی موٹی میں نے لگا لیے ہیں اب آپ کو جتنی بھی آسین کھلی رکھنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے دوری کو کھینچ کے اور جتنی آپ کو آسین کھلی رکھنی ہے آپ اتنا ہی یہاں پہ اس طرح سے کیرا لگا دیں گے تو یہاں پہ بہت ہی خوبصورت سٹائلش دوری والی آسین بن کے تیار ہو گئی ہے آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور گھر بیٹے آسان طریقے سے سلائی سیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ